جہاں تک ان دونوں چیزوں کے درمیان سوال ہے کہ پہلے کرز ادا کیا جائے یا پہلے جو نیت ارادہ یا ایک نظر مانی تھی صدقے اور خیرات کی وہ پہلے دی جائے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پہلے کرز ادا کیا جائے گا کیونکہ کرز کی ادائیگی بہت اہم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے جنازے پر جاتے اور اس پر کرز واجب الدا ہوتا اور آپ وراست میں سے کہتے اور وہ ادا نہ ہوتا اور پھر بسیع وارثوں کو کہتے پھر بھی نہ ہوتا اور رشتدار عزیز اقارب کوئی بھی ادا نہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ خود نہیں پڑھاتے تھے اپنی جگہ کسی اور کو مقرر کر دیتے تھے صرف یہ چیز کنوے کرنے کے لیے کہ کرز کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی کراہت اور ناپسندید کی کتنی کروس ہے ایک شخص میدان جنگ میں شہید ہوا اور صحابہ نے جنت کا تذکرہ فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس بات کا علم کیسے کیونکہ اس پر تو ابھی کچھ کرز واجب الدا تھا تو کرز کی ادائیگی تو اتنی اہم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراست کے احکامات بھی جب قرآن میں سورہ نصاب میں بتائی ہیں تو بارہار ایک ہی چیز دورائی گئی ہے کہ وسیعت کو پورا کرنے کے بعد یا کرز دین کی ادائیگی کے بعد تو کرز کی ادائیگی انتہائی اہم ہے اور اس کو پرائمری پریارٹی پر اولین ترجی پر پہلے کرنا ضروری ہے صدقہ خیرات اور اللہ کی رامے فی سبیل اللہ لیلہ فی اللہ خرچ کرنا تو اللہ کا حق ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے اور یہ ایک نفل معاملہ ہے لیکن کرز کی ادائیگی جو ہے وہ اللہ کے بندوں کا حق ہے اور وہ انتہائی اہم ہے اور میں واضح طور پر کلیر کٹ طور پر یہی کہوں گی کہ کرز کی ادائیگی کو اولین ترجی اور پرائمری پریارٹی ہونا چاہیے اور صدقہ خیرات نے اپنی بیسک نیسیسٹیز اور امنیٹیز کو بھی کٹ ڈاؤن کر کے اور اپنی جیب اور اپنی پیٹ کو بھی کچھ کاٹ کے اولین ترجی پر ترجی ہن کرز ادا کرنے کی کوشش اور افٹ کرنی چاہیے